بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں تمام میرے بائی اور بہنیں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سارے خیر و آفیت سے ہوں گے میں ہوں حافظ محمد بلال اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اسلامیک ٹیچر ٹونٹی سیون افیشل آج الحمدللہ ہم لوگ سبق نمبر ساتھ شروع کریں گے سبق نمبر ساتھ کا نیم ہے حروف مدہ اس علامت کو جزم کہتے ہیں یہ جو آپ کو علامت نظر آ رہی ہے ڈال کی شکل کی یہ علامت ہے لیکن اس کا نیم ہے جزم جس حرف پر جزم ہو اسے ساکن کہتے ہیں فار اکزمپل اب یہ دیکھیں کہ واو ہے واو کے اوپر جزم ہے تو واو ساکن ہے اسی طرح یا کے اوپر جزم ہے تو یا بھی ساکن ہے ساکن حرف اپنے سے پہلے متحرک حرف سے مل کر پڑا جاتا ہے فار اکزمپل دیکھیں اب یہ واو ساکن ہے واو ساکن سے پہلے ہے با ٹھیک ہے تو با کے اوپر ہے پیش یہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ ساکن حرف اپنے سے پہلے اب یہ ساکن حرف ہے اس سے جو پہلے لیٹر ہے متحرک حرف سے مل کر پڑا جاتا ہے متحرک حرف کس کو کہتے ہیں جس کے اوپر زبر زیر پیش کوئی علامت ہو کوئی حرکت ہو اسے متحرک کہتے ہیں ٹھیک ہے اب با جو ہے یہ متحرک ہے واو ہے ساکن تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے ساکن حرف اپنے سے پہلے متحرک حرف سے مل کر پڑا جاتا ہے واو ساکن ہے تو واو ساکن اپنے سے پہلے متحرک حرف وہ حرف جس کے اوپر زبر زیر یا پیش ہو تو اس کے ساتھ ملا کے پڑا جاتا ہے نیکس دیکھیں جی لکھا ہے حرف مدہ تین ہیں آلیف واو آلیف سے پہلے زبر ہو تو آلیف مدہ ہوگا اب یہ دیکھیں آلیف ہے یہ لکھا ہوا تو آلیف سے پہلے با ہے با کے اوپر ہے زبر تو یہاں پہ آلیف مدہ ہو رہا ہے ٹھیک ہے اسی طرح نیکس دیکھیں واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوگا اب یہ واو ساکن ہے واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو یہاں پہ واو مدہ ہو رہا ہے اسی طرح دیکھیں یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوگا یہ دیکھیں اب یا ساکن ہے یا کے اوپر جزم ہے تو یا ساکن سے پہلے عرف کے نیچے اگر زیر ہو تو یا مدہ ہوگا نیکس دیکھتے ہیں حرف مدہ کو ایک آلیف یعنی دو حرقات کے برابر کھینچ کر پڑتے ہیں اب یہ جو حرف مدہ ہیں حرف مدہ تین ہیں آلیف واو اور یا اب ان کو ایک آلیف کی مقدار جتنا لمبا کرتے ہیں یا پھر دو حرقات کے برابر کھینچ کر لمبا کر کے پڑتے ہیں اس سے زیادہ اس کو لمبا بھی نہیں کریں گے اور چھوٹا بھی نہیں کریں گے ٹھیک ہے جی فار ایک زیمپل میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں با زبر آلیف با جسٹ اتنا اس کو لانگ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے با پیش واو بو با زیر یا بی با بو بی دوسرے طریقے سے بھی آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں با آلیف زبر با با واو پیش بو با یا زیر بی با بو بی ٹھیک ہے یہاں پہ انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ ہجے اس طرح کریں با آلیف زبر با با واو پیش بو با یا زیر بی ہم بھی اسی طرح سپیلنگ یہاں پہ کریں گے تا آلیف زبر تا تا واو پیش تو تا یا زیر تی تا تو تی نیکس دیکھتے ہیں سا آلیف زبر سا سا واو پیش سو سا یا زیر سی سا سو سی جی جی آلیف زبر جی جی واو پیش جو جی یا سیر جی جا جو جی آلیف آلیف زبر ہی زبر آلیف اسی طرح آپ لوگوں نے یہ سارے جوڑ کرنے ہیں ابھی ہم لوگ without spelling ڈیر کرتے ہیں خو خو خی جسٹ آپ لوگوں نے یہاں پہ یہ خیال رکھنا ہے کہ جو حروف موٹے پڑھنے والے ہیں ان کو موٹا پڑھیں جو باریک پڑھنے والے ہیں ان کو آپ لوگ باریک پڑھیں جو سیٹی والے حروف ہیں تیز سیٹی کی طرح جن میں آواز آتی ہے ان کو اسی طرح پڑھا جائے اس کے علاوہ جو حروف ہونٹو سے ادا ہوتے ہیں ان کو ہونٹو سے ہی ادا کیا جائے اور بالخصوص یہاں پہ جو سبق میں نے اوپر آپ لوگوں کو ریڈ کروایا ہے حروف مدہ والا تو جہاں پر بھی الف مدہ ہو رہا ہے واؤ مدہ ہو رہا ہے یا مدہ ہو رہا ہے ان چیزوں کا آپ لوگوں نے بالخصوص خیال رکھنا ہے ایک الف یعنی دو حرکات کے برابر کھینچ کر آپ لوگوں نے پڑھنا ہے اس کے علاوہ آپ لوگوں نے یہ جو علامت ہے اس کو یاد کرنا ہے اس علامت کو کیا کہتے ہیں جزم کہتے ہیں جس حرف پر جزم ہو اسے ساکن کہتے ہیں ساکن حرف اپنے سے پہلے متحرک حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے ان باتوں کا آپ لوگوں نے بالخصوص خیال رکھنا ہے نیکس دیکھیں د 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 اسی طرح یہاں پہ سبق میں اس لیے تھوڑا جلدی پڑھ رہا ہوں پیچھے بھی کچھ سبق میں نے اسی طرح جلدی پڑھے ہیں ویڈیو زیادہ لمبی ہو جاتی ہے تو بعض دوستوں کا کہنا ہے کہ ویڈیو زیادہ لمبی ہو جاتی ہے تو سبق کو دو دن میں کمپلیٹ کر لیا کریں لیکن میرا دل یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی دن میں میں ایک سبق کو کمپلیٹ کروں جو چھوٹے اسباق ہیں تو انشاءاللہ تعالی عز و جل جتنی جلدی آپ لوگ مدنی قائدہ ترجیدوں کی رات کے ساتھ سمجھ کے پڑھ سکیں تاکہ اس کے بعد جلدی سے ہم لوگ قرآن مجید بھی پڑھ سکیں نماز کلیمیں دعائیں اور انشاءاللہ ہم لوگ دینی مسائل بھی اسی چینل کے اوپر سکھیں گے ابھی نیکس پیج کھولتے ہیں یہاں پہ بھی ہم لوگ اسی طرح جوڑ کریں گے ساد آلیف زبر ساد ساد کو موٹا دیر کیا جاتا ہے ٹھیک دیر کرتے ہیں کیونکہ ساد حرف مستعالیہ میں سے ہے ساد واو پیش سو ساد یزیر سی سا سو سی دیکھیں گے جس طرح میں دیر کرتا ہوں ہر حرف کی الگ طور پر سمجھ آتی ہے جو سبق آپ لوگ خود ریڈ کر رہے ہیں آپ کو خود بھی سمجھانی چاہیے کہ آپ لوگوں نے کون سا لیٹر پڑا ہے کون سی اوپر حرکت پڑی ہے آلیف کو ساتھ پڑا ہے تو آپ لوگوں کو خود بھی سمجھ آئے کہ میں نے آلیف ہی ریڈ کیا ہے ٹھیک ہے اب یہ نہیں کہ بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ اس کو ریڈ کرتے ہیں دو جبرالف دو تیز تیز یعنی کہ تیز آپ لوگوں نے نہیں ریڈ کرنا بلکہ ایک لیٹر کو کم از کم ایک آلیف کے مقدار جتنا لمبا کر کے ریڈ کیا جائے فار ایک زمپل دو اب یہ دو کو پڑا ہے ہم نے اس کے پر زبر پڑیں گے ساتھ آلیف کو ریڈ کریں گے دو آلیف زبر دو ٹھیک ہے جی دو واؤ پیش دو باد یزیدی دو دو دی اسی طرح تا او پی واؤ و دی ای 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 این کو خلق کے درمیان والے حصے سے ادا کرتے ہیں آپ لوگوں نے ملخصوص خیار رکھنا ہے غا غو غی غین کو خلق کے اوپر والے حصے سے ادا کرتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ف ف ف ف او او قی کی ان دونوں میں آپ لوگوں نے فرق کرنا ہے یہ ہے آف اور یہ ہے کاف ٹھیک ہے لَا لُو لِي مَا مُمِي نَا نُونِ وَا وُوِي هَا ہُو ہُو ہِی اَا اس کو کیسے رین کریں گے ہمزہ کھڑی زبر اَا ہمزہ وَاو پیش اُو ہمزہ یا زیر اِی اَا اُو اِی اسی طرح یا یو یی یہ تھا آج کا ہمارا سبق سبق نمبر سیون جو ہم لوگوں نے کمپلیٹ لیڈ کیا ہے امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ چکی ہوگی اگر آپ لوگوں کو نہ سمجھ آئے تو آپ لوگ کومنٹ میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں میرے ساتھ پرسنل طور پر بھی آپ لوگ رابطہ کر کے مجھ سے سبق پوچھ سکتے ہیں تو دعاوں میں لازمی یاد رکھئے گا اللہ حافظ